بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس ایز میا عمر فرم کارڈ ماسٹر جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسوزو ایم یو ایکس کے بارے میں جو کہ پاکستان کے اندر لانچ ہونے والی ہے جیسا کہ ٹیوٹا ریوو اور ٹیوٹا فورچینر ایک سیم سیم گاڑیاں لگتی ہیں بس پیچھے والے کیبن کا فرق ہے اسی طرح سے اسوزو ڈی میکس اور اسوزو ایم یو ایکس ہے جو کہ پیچھے والے کیبن کا ہی فرق ہے ان کا انٹیریئر انجن وغیرہ سین دیا گیا ہے یہ گاڑی گندارہ موٹر کی طرح سے پاکستان میں لانچ کی گئی تھی اور اب ان کی ایم یو ایکس پاکستان کے اندر لانچ کی جائے گی گاڑی کے ایکسٹیریئر کی بات کی جائے تو گاڑی کا ایکسٹیریئر اسوزو ڈی میکس کی طرح ہی ہے بس پیچھے والا کیبن پیوٹا فورچینر کی طرح لگا دیا گیا ہے فرنٹ سٹائلنگ کے ساتھ ایلی ڈی ہیڈ لائٹس ڈی آر ایل فرنٹ فوگ لیمز جو کہ بمپر کے اندر دیئے گئے ہیں ایسے ہی کافی فیچرز کے اندر دیئے گئے ہیں انٹیریئر کی بات کی جائے تو سیکنڈ رو کی سیٹس میں سکسٹی فورٹی کا سپلیٹ موجود ہے اینڈ واری تھرڈ رو میں ففٹی ففٹی کا سپلیٹ موجود ہے سن روف اس کے اندر دیا گیا ہے سیون اور نائن انچ کا انفورٹینمنٹ سسٹم اس کے اندر ملے گا سیون انچ کا اس کا اپنی ویرینٹ آئے گا اس کے اندر دیا جائے گا نائن انچ کا دوسرے ویرینٹ میں ملے گا ایپل کار پلے انڈرویڈ آٹو ملٹی فنکشن سٹیرنگ ویل ویڈ پیڈل شفٹر ایٹ وے سیٹس ایمبیننٹ لائٹننگ ڈوال زون کلائمیٹ کنٹرول ریموٹ انجن سٹارٹ کیلیس انٹری وغیرہ کے فیچرز اس گاڑی کے اندر ہمیں دیئے گئے ہیں سیفٹی فیچرز کی بات کی جائے تو سیفٹی فیچرز میں ہمیں اس گاڑی میں سٹیابلیٹی کنٹرول ہل ایسسٹ کنٹرول ای بی ڈی ای بی ایس ٹریکشن کنٹرول وغیرہ کے فیچرز دیئے گئے ہیں اس گاڑی کے اندر ہمیں 3.04 سلینڈر انجن دیا جائے گا جو کہ 6 سپیڈ مینوال اور آٹو ٹرانسمیشن کے اندر آئے گا جو کہ 190 ہس پاور اور ساڑھے چار سو نیوٹر میٹر کا ٹوپ پیدا کرے گا اگر ہم اس گاڑی کی پرائس کی بات کریں چونکہ یہ گاڑی تھائی لینڈ کے اندر آگے ہوئی ہے وہاں لانچ بھی ہوگی ہے اگر اسی پرائس کو پاکستانی پرائس کے اندر کنورٹ کیا جائے تو وہ تقریباً پچپن لاکھ روپے بنتے ہیں جو کہ کیا سپوٹیج کی پرائس پاکستان کے اندر چل رہی ہے یعنی یہ گاڑی کیا سپوٹیج اور ہنڈائی ٹوسوں کی سیلز کو کافی زیادہ توڑے گی اگر یہ گاڑی اسی پرائس ٹریک کے اندر آئی اگر یہ گاڑی آٹھ ملین یا نو ملین یعنی فورچونر کے پرائس ٹریک میں آئی تب اس کی سیلز کا وہی حال ہوگا ہے جو کہ اسوزو ڈی میکس کا ہوا ہے لوگ ریوو کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں بجائے اسوزو ڈی میکس کے می بھی اس گاڑی کو دوزار اکیس کے جون تک پاکستان میں گندارہ موٹریز کی طرف سے لانچ کر دیا جائے کیونکہ ساری کمپنیاں اپنے ٹیکس بچانے کے لیے جون دوزار اکیس تک سارے نیو موڈلز پاکستان کے اندر لانچ کر رہی ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں یا آپ اس گاڑی کی طرف جائیں گے کیا سپوٹیج یا ٹوسوں کی طرف جائیں گے ضرور آپ نے یہ کمنٹ باکس میں بتانا ہے میں آزر ہوں گا ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ دس ایز می آمار سائننگ آف سٹے ٹون اللہ حافظ پاکستان زندہ بات چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو آل پر ضرور کہہ دیجئے گا اللہ حافظ